سلام علیکم و حیرز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اراؤنڈ از زیب آج آپ سب سے مخاطب ہے آپ سب دیکھی رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر متواتر یہ خبریں یہ ویڈیوز چل رہے ہیں کہ گڑاپ تھدو ڈیم اور کیتھر نیشر پارک کے علاقوں میں شیر نکل آیا ہے میرے لئے تو کافی خوشی کی بات ہوگی کہ اگر واقعی میں مہا پہ کوئی شیر نکل آئے تو میں تو اس وقت ابھی جاؤں اور اس کی تصابیر بنانے جاؤں اس کو دیکھوں بیٹھ کے کہ شیر وہاں پہ کیسا لگتا ہے بات کرتے ہیں شیر کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالجات ریفرنسز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا پسند کروں گا تاکہ آپ لوگوں کی کونسپٹ وگرہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں شیر بنیادی طور کے اوپر ایفریقہ سے آرگینیٹ کرتا ہے اور ایک لاکھ اٹھارہ ہزار برس قبل یعنی کہ آپ سوچیں کتنا لمبا عرصہ ہے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سال قبل شیر افریقہ سے گلیشر پیریٹ جب تھا اس وقت ہجرت کرتے ہیں ٹوورڈز ایشیا کی طرف ایشیا میں وہ آتے ہیں اور جس جن راستوں سے وہ آتے ہیں وہاں وہاں وہ ڈسپرس ہوتے جاتے ہیں یعنی کہ پھیلتے چلے جاتے ہیں تو اس حساب سے ان کی جو ایشیا میں رینج تھی شیروں کی وہ یہ رہی سعودی عرب، عراق، ایران، شام، پاکستان، انڈیا ان علاقوں کے اندر یہ جو لائنز تھے یہ شیر تھے ببر شیر تھے یہ پائی جاتے تھے ہماری یہاں جو شیر پائی جاتا ہے جو ابھی بھی انڈیا کے اندر خاص کر ایک جگہ ہے سسنگیر نیشنل پارک جہاں پہ ایشیاٹک لائنز کی سب سے بڑی عبادی پائی جاتی ہے وہ کہلاتے ہیں ایشیاٹک لائنز ایفریکن لائنز الگ ہیں ایشیاٹک لائنز الگ ہیں ایشیاٹک لائنز کی پچھان یہ ہے کہ جو ان کی داڑی جس کو انگلیش میں مین اور اردو میں ایال کہا جاتا ہے وہ بلیک ہوتی ہے نیچے سے بھی اور سائیڈوں سے بھی تو یہ ایک بڑا میجر ڈیفرینس ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کا کہ ایشیاٹک لائنز اور ایفریکن لائنز کے درمیان کیا فرق ہے وہ اس کی داڑی جو ہے جو اس کی مین ہے وہ بلیک ہوگی اور ہماریاں جو پائے جاتا تھا وہ ایشیاٹک لائن تھا ببر شیر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماریاں جو سب سے لیٹس ریکارڈ جو ایک شواہد کہہ سکتے ہیں ہم میرے سامنے آیا ہے وہ انیس سو پہتیس کا کوئٹا کا ہے جب انگریز حکمران افسران کوئٹا پہنچے اور وہ اپنے شکار کی گرد سے یا اپنے ایکسپلوریشن کی گرد سے مختلف علاقوں میں جنگل اور بیابانوں میں گئے تو ان کو وہاں پہ ایشیاٹک لائن دکھائی دیا جس کو انہوں نے رپورٹ کیا کہ یہاں پہ ایشیاٹک لائن ہے اور اگر اسی حساب سے دیکھا جائے تو ایشیاٹک لائن کی جو پرانی رینج رہی ہوگی وہ خوزدار کی پہڑیاں ہیں اور آپ کا زیارت کا مقام ہیں کوئٹا ہے پھر اس طرح ہمارا کیرثر نیشنل پارک ہے کیرثر نیشنل پارک میں بھی صدیوں پہلے بہت صدیوں قبل ایشیاٹک لائن پائے جاتا تھا یعنی کہ یہ مغلوں کے بھی زمانے سے پہلے کی شاید بات ہو کہ اس دور میں ایشیاٹک لائن کراچی جو موجودہ کراچی ہے جو کیرثر نیشنل پارک ہے ان علاقوں میں پائے جاتا تھا ناظرین کتنی دلچپس اور خوشائن بات ہوتی کہ اگر ابھی تک ایشیاٹک لائن ہمارے ان علاقوں میں پائے جاتا ہم مزید سے جاتے اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ میں وہاں ان علاقوں میں کیرثر نیشنل پارک کا ہو گیا گڑاپ کا ہو گیا کارٹھور کا ہو گیا راتوں میں کتنی وار گھووا ہوں راتوں کے ہم نے سفر کی ہیں کبھی بھی ہمارے سامنے کوئی شیر یا بڑی بلی نہیں آئی جی وہاں پہ جنگل کیٹس وغیرہ ہیں اور ایشیاٹک ڈیزرٹ کیٹ ہے پھر آگے بات چلتے ہیں میں نے کیرثر نیشنل پارک میں انڈرس فشنگ کیٹ اورنیزیشن کے تعاون سے ٹریل کیمراز لگائے تو ان ٹریل کیمراز کے اندر بھی کوئی ایسا جانوار یا ایسا شیر ریکارڈ نہیں ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ کیرثر نیشنل پارک میں کوئی شیر نہیں ہے کیونکہ یہ جو کیمرہ ہوتے ہیں ٹریل کیمراز ان کو لگانے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو روز مرر کی زندگی ہے اپنی مصرفیات ہیں کھانے کی کمانے کی اور گھر کی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کیلئے ہم اپنے گھر پہ بیٹھے رہے ہیں اور ہمارے پیچھے جو ہے یہ جو ٹریل کیمراز ہیں یہ ان کی فوٹوز لیتے رہے ہیں یعنی کہ ان کے آگے سے جو بھی جنگلی جانور گزرے گا یہ اس کی فوٹوز اس کی ویڈیوز ایس پردی سیٹنگ بنانے سٹارٹ کر دیں گے میرا ارادہ یہ ہے کہ جلد اس کو میں کیر تھر نیشر پارک پہنچاؤں اور یہ میں وہاں پہ لگاؤں تو وہاں پہ آنے والی مزید جو دکھنے والی جنگلی حیاتیں وہ سب آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس کے علاوہ جو ایشیٹک لائن کی رینج تھی وہ بھاولپور کے علاقے میں کثیر تعداد میں پائی جاتے تھے اس کے علاوہ خیرپور کے علاقہ ہے سانگڑ کے علاقہ ہے اور یہ زیادہ تر دریا سندھ کے مشرقی علاقے میں پائی جاتے تھے تو اس کے بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کیر تھر کے علاقے میں بہت کم تعداد میں یہ شیئر پائے جاتے ہوں مگر کچھ ریفرنسز کمزور ریفرنسز یا شواہد ایسے ہیں جس کے بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بجا طور کے اوپر کیر تھر نیشر پارک میں ایشیٹک لائن یا ببر شیئر کسی زمانے میں گھوما کرتا ہوگا اپنی دھار سے اس محول کو ایک رونک اور جلہ بخشتا ہوگا اب تو خیر وہاں پہ ایسا کوئی شیئر نہیں ہے شیئر ہمارا جو ہے وہ کلندر برفت ہے جو وہاں پہ بیٹھ کے وائل لائف کو بچا رہا ہے اب آجاتے ہیں اس بات کے حوالے سے اس بات کے حوالے پہ کہ جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں وہ آیا وہاں پہ گڑاپ میں جنائی میں یا کیر تھر نیشنل پارک میں یا تھد و ڈیم کے پر واقعی میں کوئی شیئر نکل آیا ہے تو ایک پوسیبلیٹی یہ ہے کہ کسی کا اسکیپ لائن یعنی جو لوگ فارم میں بریڈنگ کے غرصے شیئر رکھتے ہیں شاید وہ کسی کا بھاگ گیا ہو اور وہ وہاں پہ مٹر گشتی کر رہا ہو اچھا مجھے جو سب سے پہلے اس کی اطلاع ملی وہ چار جون بروز ہفتہ دو ہزار تئیس لندہ بروفت کی معارفت مجھے ایک ووٹس ایپ محصول واس میں ایک ویڈیو ہے کوئی فیملی جنائی کے مقام کے اوپر فارم ہاؤس میں پکنک منا رہی تھی اور وہ اس وقت ویڈیو بنا رہے تھے جب ان کے ویڈیو فریم کے اندر ایک جنگلی جانور داخل ہوتا ہے اچھا وہ کافی فاصلے پہتا اور اس کی چارڈھال اور اس کا جسمانی ساخ دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ شیئر ہے خاص کر جو جنگلی حیات کے مہرین ہیں مگر کوئی ایک عام آدمی ہوگا دور سے ایسی چیز کو دیکھے گا اس کے ذہن میں یہی تاثر ابرے گا کہ جنگل میں ہیں جنگل میں شاید شیئر نکل آیا ہے وہ بابر شیئر نہیں تھا اس کے بعد اس کو اس افوا کو اس بات کو پرسیو کرنے کیرتھر نیشنل پارک کار سینٹر کے جو اہلکار ہیں کلندر برفت رمضان برفت اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ وہاں گئے جنائی اور جنائی جائے کہ انہوں نے اس چیز کی کنفرمیشن کرنا چاہیے تو وہاں پہ ان کو یہ اطلاع ملی کہ جی ہاں جی ہم نے شیئر دیکھا تھا جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں زمینوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور پھر اس کے بعد اس شیئر کی تلاش کے لیے جو ایک قواعد ہیں زوابط ہیں جس کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے کہ آیا اس علاقے کے اندر کونسا جنگلی جانور ہے یا واقعی میں شیئر ہے بھی یا نہیں ایسا کوئی شواعد وہاں نہیں ملا اچھا وہ شیئر اگر گھوم رہا ہے تو وہ بھوکا تو نہیں گھومے گا شیئر کی فطرت ہے کسی بھی جنگلی جانور کے اوپر یا بھیڑ بکری گائیں کے اوپر جو گاؤں میں وہاں کثیر تعداد میں ہوتی ہیں ان پہ حملہ کرے گا کسی انسان پہ حملہ کرے گا ابھی تک کوئی ایسی اطلاع موصول نہیں ہوئیے کہ شیئر نے جو ہے کسی جنگلی جانور کے اوپر حملہ کیا ہو جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ اندازہ لگا سکے یا ہم یہ پکے ہو کے کہہ سکے جی ہاں یہاں بابا شیئر آ گیا ہے اچھا ایک ویڈیو اور آئی اس کے اندر کوئی مقامی زمان میں یا کوئی الگ زمان میں جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی اس میں بات کر رہا ہے اور شیئر چلتا واہ رہا ہے لو ریزولوشن ہے اور اس میں کچھ ہریالی بھی دکھائی دے رہی ہے زمین کا جو حصہ دکھائی دے رہا ہے وہ قطعی طور کے اوپر گڑاپ تھڑو ڈیم یا کیر تھر نیشنل پارک کی زمین سے مشابہ نہیں ہے تو اس بنیاد پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کیر تھر نیشنل پارک تھڑو ڈیم یا گڑاپ کے علاقے کی زمین ہیں اور وہاں پہ جو گھاس پوس یا درخ پودے لگے میں ہیں وہ بھی ہرے بھرے ہیں اور کیر تھر نیشنل پارک میں مئی جون کے مہینے میں بارشوں سے قبل سوکا پڑتا ہے اور جو وہاں پہ جو بھی پیڑ پودے جنگلی نواتات گھاس ہوتی ہے وہ سب سوکے بلکل کالی ہو جائے گی برون ہو جائے گی سنہری ہو جائے گی وہ ہری کہیں نہیں ہوگی ماں سوائے اس کے کہ جہاں پہ پانی کا کوئی سورس قریب ہو یا کوئی کھیت کھلیان ہو اور مجھے دیکھ کے ایسا نہیں لگا کتے طور کے اوپر کہ اس ویڈیو میں یہ شیر کیر تھر نیشنل پارک گڑاپ یا تھد و ڈیم کے علاقے میں مٹرگشتی کر رہا ہے اس کے علاوہ پھر ایک اور ویڈیو سامنے آئے کہ رات کا وقت ہے شیر زمین کے اوپر بیٹھا ہے کوئی اس کے اوپر ٹارچ مار رہا ہے تو اس ویڈیو میں بھی زمین کو دیکھ کے اس شیر کو دیکھ کے یہ اندازہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا ببر شیر جو ہے گڑاپ تھرڈ و ڈیم یا کیر تھر نیشنل پارک میں گھوم رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی شیر نکلا ہے ہاں ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی کسی کا فارم سے کوئی انیمل بھاگ گیا ہو اور اس کی وجہ سے یہ خوف و حراس پھیلا ہو مگر برحال اس علاقے میں کوئی شیر نہیں ہے ہم تو راتوں میں گھومیں آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں اور مزید اگر کچھ ایسا ہوا شیر ہوگا تو ہم جائیں گے اور میرا تو ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جل سے جل یہ کیمرہ میں وہاں پہنچا دوں تو جو بھی اس کیمرے کے سامنے آئی گی چیز وہ آپ لوگوں تک پہنچے گی بس شرط یہ ہے کہ یہ کیمرہ ساتھ خیریت کے ساتھ کی ایٹرنیشن پارک پہنچ جائے اور وہاں پہ لگا رہے کیونکہ اس کیمرے کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پہ آپ یہ لگا کر میں لگا کر آ جاؤں ہوا اور یہ تصاویر کھشتا رہے گا جب کبھی مجھے ٹائم ملے گا میں جا کے اس میں سے اس کا ڈیٹا ری ٹرائف کر لوں اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سکرین بھی ہے تو مجھے دیکھنے میں آسانی رہے گی کہ کیا اس میں ریکارڈ ہوا ہے تو اس کو لے کر آنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہمارا ٹائم اس کے اندر خرچوں ہم وہی پہ چیک کر لیں گے اچھا جی ہمارے پاس یہ آئے یہ نہیں آیا ابھی ہم اس کو مزید لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑا جدید ترین کیمرہ ہے جو اس کا بیٹری بیک اپ ہے وہ اس کو اس سولر پینل کے ذریعے ملے گا اور ویسے بھی اس میں بیٹریز لگا سکتے ہیں انٹی گریٹیڈ بیٹری ہے تو بڑی اچھی چیز ہے جو میرے سبسکرائبر نے مجھے گفت کیا ہے تینکیو ویری مچ فور دس لبلی گفت تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اس کیمرے سے آنے والا جو بھی ریزلٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کے جائے گا تو قطعی طور کے اوپر یہ خیال نہ آپ نے ذہن میں لے کر آئیے کہ تھدوڈیم گڑاب میں کوئی جنگلی شیر آگیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر ہوا بھی تو میں جا کے دیکھ لوں گا کہ کیا کہتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے برحال مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی شیر نکل آیا ہے کیونکہ ایشیٹک لائن کی واپسی اب تقریباً ناممکن ہے وہ یہاں سے ایکسٹنگ ہو چکا ہے ہاں میرے ذہن میں جب بھی میں جاتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کسی زمانے میں یہ مسکن رہا ایشیٹک لائن کا کیا دور ہوگا کیا اس شیر کا روب دب دبا ہوگا جن بگڈنڈیوں سے جن راستوں سے ہم گزرتے ہیں یہاں پہ شیر گھومہ کرتے ہوں گے سوچیں میں اور نبیل بھائی بائی کے اوپر جا رہے ہیں اور سامنے سے شیر آ جائے تو ہم لوگوں کی کیا حالت ہوگی خیر ہم تو اس کی فوٹو بنائیں گے اگر وہ چارج ہوگا تو پھر ہم لوگ نعرہ کلٹی لگائیں گے اسی کے ساتھ خوش رہیں اور انشاءاللہ جلل آپ لوگوں کے لیے مزید کانٹنٹس آ رہے ہیں کانٹنٹ نہیں کانٹنٹس آ رہے ہیں تھوڑی سی ٹائم کی کمیٹی بہت جلل اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ تینکیو